مینپوری کے تھانہ دنہہرشیت کے گرام لالپور میں بیتے دنوں قریب ایک درجہ بدماشوں نے بجلی گودام میں گھس کر گارڈوں کے ساتھ مار پیٹ کر ان کو گھائل کر دیا اور موقع سے گارڈوں کے پاس سے رائیفل ویپندو کو چھین لیا تھا موقع سے بدماش فرار بھی ہو گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے زلے کے آلاتی کاری ویتھانہ پولیس نے معاملے کی جانش پردار شروع کر دی جس کے بعد تھانہ پولیس کو سفلتہ ہاتھ لگی بدماشے کو گرفتار کر لیا گیا جس کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس حدکشک ابناش پانڈے نے بتایا کی پولیس نے گھٹنا کا سفل اناورڑ کیا الور گینگ کے سولے بدماشوں کو گرفتار کر قریب دس لاکھے مال کو برامت کیا بتایا کی یہ بدماش شاتر قسم کے ہیں ان کے خلاف پہلے بھی کئی تھانوں میں مقدمہ پنچکری تھے جن کے قبضے سے لوٹے گئے اس لہیں برامت کیے گئے بٹے چھ جنوری کی رات میں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ یہ گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک الیکٹریکل کمپنی کا UPPTCL کا رینٹڈ گو ڈاؤن ہے جس میں کی چار گارڈوں کو بندھک بنا کر ان کے تین لائسنسی اس لہے لے جانے کی بات تھی ایوہم آنے بھی باتیں تھی کہ ان کا سامان گیا ہے اس میں جو CCTV فٹیج اور الیکٹرونک سربلانس اور مینوال سربلانس کے لیے تین الگ الگ ٹیمیں منائی تھی اور چوتھی ٹیم دنہار پولیس کی لگی ہوئی تھی اس میں کچھ وائٹل کلوز ہمیں CCTV فٹیج کے مادیم سے ملے تھے اسی کاران جنپدی ہے پولیس ایک CCTV جو گاؤں کے باہر اتیادی کی جگہیں ہیں وہاں پر CCTV لگوانے کا ابھیان بھی چلا رہے ہیں اسی لیے جو وائٹل کلوز ملے اور اس کے آدھار پر اس گاڑی کا روٹ ٹریس کیا گیا اور کچھ الیکٹرونک سربلانس اور کچھ مینوال سربلانس کے مادیم سے اور کچھ پرانی گھٹناؤں کا جو الیکٹرونک سربلانس تھا اس کے ہتاپ سے جب میچ کیا گیا تو ایک گینگ ورکاؤٹ ہوا جس کا وستار علور راجستان سے لے کر دلی تک ہے اس گینگ کو جب ورکاؤٹ کیا گیا اور اس پر جب کام کیا گیا تو ان کے دوارہ دو گھٹنائیں کرنا پوبول کیا گیا ہے ایک یہ ہے اور ایک پہلے کی ہے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ان کی لوکیشن رہی ہے وہاں کے آدھار پر گھٹنائیں پتہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس میں ٹوٹل ریکووری جو تین اس لہے گئے تھے اور جو گاڑی گھٹنا میں شامل تھی اور جو چھوٹی گاڑی جس سے کی گینگ لیڈرز آئے تھے اور ایک کینٹر جو اس گینگ کے پاس تھا اور جو سامان گیا تھا لگ بگ دس لاکھ روپے کا وہ سارا ریکوور کیا گیا ہے سولہ ملجم ابھی گرفتار کیے گئے ہیں اور تین ملجم ابھی گرفتار کیے جانے باقی ہیں جو تین ملجم ہیں اس میں سے دو ملجم مکھے بتایا جا رہے ہیں ان پر انعام گوشید کیا جائے گا اور جو بھی آوشک سکتے 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 ہو سکتی ہے وہ کی جائے گا